یہ آکاشوانی ہے اب آپ اختر حسین ترمیزی سے علاقائی خبریں سنیے تیرنگانہ ہائی کورٹ نے آج لیبر کمیشنر کو ہدایت دی کہ اندرون دو ہفتہ آٹی سی ہرطال سے مطالق تاتل کو حل کیا جائے تیرنگانہ ہائی کورٹ نے آج لیبر کمیشنر کو ہدایت دی ہے کہ اندرون دو ہفتہ آٹی سی ہرطال سے مطالق تاتل کو حل کیا جائے عدالت نے اس معاملے کو لیبر کورٹ سے رجوع کیا اور لیبر کمیشنر کو مطالق کیا کہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ اس سلسلے میں کیا لاحے عمل اختیار کیا جانا چاہیے بینز نے یہ بات محسوس کی کہ وہ حکومت کو باتچیت یا ہرطال کو غیر قانون قرار دیا جانے سے مطالق کسی بھی طرح کی ہدایت نہیں دے سکتی عدالت نے مزید کہا کہ لیبر کورٹ آٹی سی ہرطال سے مطالق مسائل کا جائزہ لے گی ہائی کورٹ میں اس معاملے کی سمات اختتام پذیر ہوئی باتچیت کے لئے حکومت کی جانب سے دلچسپی کا اظہار نہ کیا جانے کے بعد تی ایس آٹی سی کی یونینو نے کل حیدرباد تک کو ادار سڑک بند احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے تمام اپوزیشن لیڈرز نے اس بند کی تائید کیے تاکہ یہ ہرطال میں شدت پیدا کی جا سکے بی جے پی لیڈر لکشمن نے پارٹی لیڈرز سے کہا کہ کل کیے جانے والے سڑک بند احتجاج کے پیش نظر حمایت نگر میں ایک میٹنگ منعقد کی جائے لکشمن نے عدالت سے اپیل کی کہ ٹی ایس آٹی سی معاملے کو خصوصی اہمیت دی جائے اور مینیجنگ ڈائریکٹر انچارج سنیل شرما کی جانب سے مبیانہ طور پر داخل کردہ جھوٹے حلف نامی کی تحقیقات کرائی جائے بہرحال باتچیت کے لئے حکومت کی جانب سے کسی بھی طرح کا ردیمل ظاہر نہ کیا جانے پر ملازمین نے سڑک بند احتجاج کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب عثمانیہ جنرل ہاسپیٹل کے پاس اس وقت سیکیورٹی سخت کر دی گئی جب آٹی سی جائے سی کنوینر اشوتھامہ ریڈی کو ایمیجنسی کے یونٹ میں شریک کرائے گیا آٹی سی ملازمین کی جانب سے شروع کردہ غیر مہینہ مدد کی ہرتالہ آج پینتالیس میں دن میں داخل ہو گئی جبکہ جائے سی لیڈر اشوتھامہ ریڈی عثمانیہ دواقانے میں بھی اپنی بھوک ہرتال کا سلچلا جاری رکھی ہوئے ہیں چونکہ ان کی صحت میں کل سے مزید قرابی واقعی ہوئی تھی لہٰذا پولیس نے انہیں جبرن دواقانے منتقل کیا ان کی شگر اور بلیٹ پیشر کی سطح میں کمی کے پیچے نظر ڈاکٹرس نے انہیں تعاون کرنے کا مشورہ دیا ہے تاہم ریڈی نے غیزہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی بھوک ہرتال جاری رکھیں گے ان سے دواقانہ پہنچ کے ملاقات کرنے والوں میں تیلنگانہ جن سمیتی کے صدر کونالا رام بھی شامل ہیں دوسریانی پولیس نے جے ایسی کے ایک آور لیڈر راجی ایرڈی کو بھی دواقانہ منتقل کیا یہ اطلاعات مجھول ہو رہی ہیں کہ آٹی سی کی مختلف اجلہ سے تعلقنے والی انہوں نے اپنے بیانہ درج کر آ رہی ہیں کھمم میں سی پی آئی سیکریٹری ہنمت راؤ نے کھمم بجدبوں کے سامنے اتجاج کیا ایسی طرح ورنگل میں بھی آٹی سی ورکرس نے دھرنا دیا ورنگل آٹی سی کے مطابق مختلف ڈیپوس کی جانب سے سات سو بسیں چلائی گئیں آٹی سی انتظامیہ کے مطابق کھمم میں بھی تقریباً بسیں چلائی جا رہی ہیں تلگانہ اسمبلی کے سپیکر پوچارا رام سنیو آسریڈی نے اعلان کیا ہے کہ اسمبلی کا حیاتہ اب سے پلاسٹک فری زون رہے گا ماہولیات اور جنگلات کے تحفظ کے موضوع پر منقضہ آج اسمبلی ہاؤس کمیٹی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر نے کہا کہ بہت ہوتے ہیں جیسی اشیاء جیسی پلاسٹک اشیاء اب سے اسمبلی کی حاتے میں استعمال نہیں کی جا سکیں گی ماہولیات کو سازگار بنانے والی اشیاء جیسے گلاسس اور مٹی کے گھائے استعمال کیے جائیں گے اس موقع پر راجی سبا کے اسپیکر نے اس موقع پر راجی سبا کے رکن سنتوش کمار کو گرین چیلنج کیے کامیابی سے منقط کیے جانے پر مبارک بات پیش کی الیکٹرونکس اور آئی ٹی کے سینٹری عجے پرکاش ساہینی نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ ہندوستانی عوام ایسی زبان کو استعمال کریں جس سے دیگر ہندوستانی زبانیں استعمال کرنے والی بھی سمجھ سکیں نئی دلی میں آج مناختہ سمپوزیم بھاشن طرح سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی عوام کی قصیت دیدات انٹرنیٹ پر مختلف زبانیں استعمال کرتی ہیں تاہم اس سلسلے میں ضرورت اور درکار پورزوں کے درمیان ہم آنگی ہونی چاہیے یہ سمپوزیم انڈین لینگویجز ٹیکنالوجی انڈوستریز کی جانب سے مناختہ کیا گیا تھا عجے پرکاش نے کہا کہ دنیا بھر میں جہاں باتچیت کر آئے کہ طریقہ فروغ پا رہا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہندوستان اگلا مرحلہ ہوگا یہ قبریں آپ کی خدمت میں آکاش مانی حیدرباز سے پیش کی جارہی ہیں جسٹس شرد ارویند بوبڑے نے آج سیتالیس میں چیر جسٹس آف انڈیا کے طور پر حلف لے لیا صدر جمعیہ رامنات کوئین نے شراسٹ پتی بھون میں انہیں حلف دیلایا جسٹس بوبڑے جسٹس رنجن گوگوی کے جانشین ہیں جو کل صبح دوش ہوئے اس موقع پر نائیب صدر اوینک این ایڈو وزیراعظم درندہ موڈی لوگ سپاہ سپیکر اوم بیولا سابق وزیراعظم ڈاکٹر من موہن سنگھ وزیر داخلہ امید شاہ بیجر پی کے سینے لیڈر الکی اڑوانی اور دوسرے موجود تھے جسٹس بوبڑے کی میاد تقریباً ٹھارامہ یعنی ان کی سبک دوشی تک رہے گی وہ بارہ اپریل دوہزار تیرہ سے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں علاوازی وائیودیا فیصلہ دینے والی پانچ رکنی دستوری بنچ کا بھی حصہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے سیشنوں کا آج سے آغاز ہوا راجہ سبا میں ارکان نے سابق ارکان کو جو حال ہی میں فوت ہوئے خراج پیش کیا آئیوان میں سابق مرکزی وزراء کے علاوہ ارون جیٹلی رام جیٹ ملانی سابق ارکان پارلیمنٹ ڈاکٹر جگرنات مشرا گروداس دازگپتہ اور سکھ دیو سنگھ لبرا کی موت پر بھی خراج پیش کیا گیا راجہ سبا کی سردنرشین میں کہنے ریائیو نے کہا کہ ارون جیٹلی کی موت سے ملک ایک شاندار پارلیمنٹیرین قانون ساز اور بات صلاحیت مقرری سے محروف ہو گیا نایڈونی اس موقع پر رام جیٹ ملانی گروداس دازگپتہ اور جگرنات مشرا کی عوام کے لیے انجام دی گئی خدمات کو یاد کیا ہاں جیہانی ارکان کی یاد میں ایوان میں کامشک ملائی گئی لوگ سبا میں وقف سفر کے دوران جمہو کشمیر کے محروض قائد عمر عبداللہ کی رہائی کے معاملے پر نعرے بازی کی گئی اپوزیشن ارکان مسلسل نعرے لگا رہے تھے اور جمہو کشمیر میں ادم استقام کے خلاف احتجاج کیا لوگ سبا کی کاروائی کا آج جو ہی آواز ہوا بیہار کے حلقے سمستی پور کے رکن پرنس راج مدھیا پردیش کے حلقے چاہدول کے رکن حمادری سنگھ مہاراستہ کے حلقے ستارہ کے رکن سری نماز دادا صاحب پارٹل اور ٹیمیلاڈو کے حلقے ویلور کے رکن بی ایم خطیر آنند نے ایوان میں حلف لیا وزیراعظم درندر مودی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں میاری مباحث اور کھلی بحث ہونی چاہیے سرمایہ سیشن کے پیش نظر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ یہ راج سبا کا دو سو پچاس سوہ سیشن ہے جو خصوصی اہمیت کا حامل ہے نیز یہ اجلاس سال دوہزار انیس کا آخری ساخری سیشن بھی ہے مودی کے مطابق بچھلے چند دن کے دوران انہیں تقریبا تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈر سے ملاقات کا موقع ملا تمام موضوعات پر کھلے مباحث کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مودی نے میاری بحث و مباحث کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ پارلیمنٹ میں ہر کسی کو مباحث میں حصہ لینے کی ضرورت ہے مرکزی وزیر محولیات پرکاش جاورے کر آج الیکٹرک کار میں پارلیمنٹ پہنچے میڈیا سے باتشید کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت دھیرے دھیرے الیکٹرک کاروں میں اضافی کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے کیونکہ اس سے فضائی آلودگی نہیں ہوتی وزیر نے عوام سے بھی اپیل کی کہ آلودگی خلاف مقابلے میں حصہ ادا کرے اور عوامی حملوں نقل کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کا سلسلہ شروع کیا جائے ریاست تلنگانہ ملک میں فارما کا ایک بڑا مقز ہے ملک بھر میں تیار کی جانے والی دواؤں کا 35% حصہ تلنگانہ میں تیار کیا جاتا ہے علاوہ الیکٹرک گاڑی ملک بھر میں تیار کی جانے والے ٹیکوں میں ریاست کا حصہ 30% ہے ریاست تلنگانہ ہیدراباد فارما سٹی پروجیکٹ کو فروغ دینے کے لیے تمام طرح اقدامات کر رہی ہے حکومت تلنگانہ کے شعبے ٹی ایس آئی آئی سی کے میڈیزن ڈائریکٹر ورائیب صدرنشین ای وی نرسیمہ ریڈی نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ ریاست میں فارما سٹیٹیکل یونیورسٹی کے قیام کی تجویز بھی ہے جبکہ آئندہ دو ماہ کے دوران ریاست میں فارما سٹی بھی شروع کیا جا سکتا ہے جی ڈی مٹلا شہراتی علاقے میں واقع ہے کہ کیمیکل کمپنی میں آج دوپہر زمردست آگ بھڑک اٹھی پولیس کے مطابق لوگوں نے فیکٹری کے اندر زوردار آواز سنی جبکہ کئی ورکرز جان بچانے کے لیے باہر دورتے ہوئے نظر آئے فیکٹری میں ہوئے اس ری ایکٹر دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ چار دیگر شدید زخمی ہو گئے اتلاع ملنے پر محکمہ فائر بریگٹ کا عملہ اور پولیس مقام میں واقعہ پہنچ گیا اور بچاؤ آپریشن شو کیا زخمیوں کو قریب میں واقعی کانگی دواقانے میں شریک کرائے گیا ہے اندشاء ہے کہ بعض ورکرز فیکٹری کے اندر ہنوز بھسنے ہوئے ہیں بی جے پی نے ریاستی وزرات یارس پارٹی کے سینر لیڈرز اور اس کے ارگان اسمبلی سے کہا ہے کہ رواہ آٹی سی ہرتال کے سلسلے میں رد عمل کا اظہار کیا جائے جبکہ انہوں نے اس ہرتال پر حکومت کے موقف کی مذہب مت کی ہیدر آباد میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے اہم ترجمان کرشنا ساگر راہو نے الزام آئیت کیا کہ ریاستی حکومت اس ڈرامائی صورتی آئیل کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے محکمہ آئیٹی کے پرنسپال سیگرٹی جائے شننجن نے آج کہا کہ تیلنگانہ ریاست بلوک چین ٹکنالوجی کے استعمال میں آگے ہے بلوک چین ٹکنالوجی ہے اس کے میارات کے موضوع پر آج ہیدر آباد میں شروع ہوئے پمانچ روزہ عالمی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جائے شننجن نے کہا کہ یہ ٹکنالوجی زرعے کسانوں اور مایکرو فینانس شعبوں کے لیے کامیابی استعمال کی گئی اور آخر میں اس بلوٹن کی خاص خاص خبریں دوبارہ سن لیجئے تیلنگانہ رہائی کوٹ نے آج لیبر کمیشنر کو ہیدائی دی کہ اندرون دو ہفتہ آٹی سی ہرطہ سے متعلق تاتل کو ختم کیا جائے ٹی ایس آٹی سی ایونینوں نے کل ہیدرواد تاکو دار سرد بند احتجاج کا اعلان کیا ہے جسٹس سرد ارون بوبڑے نے آج سنہ تالیس میں چیف جسٹس آف انڈیا کی حیثیت سے حلف لیا اور پارلیمنٹ کے سیشنوں کا آج سے آغاز ہوا آکاشوانی ہندرواد سے اردو میں علاقائی خبریں قدم ہوئیں